اسلام علیکم گائز سالے صاحب نے اس گاڑی کے کیا کیا ہے ہاں بھئی اس گاڑی میں کیا مسئلہ تھا کوئی نہیں اس کے بس چھوٹا سا مسئلہ تھا کیا مسئلہ تھا مسئلہ یہ تھا کہ اس کی آگے کی لائٹیں ٹوٹی بھی تھی اچھا لایٹیں لگانی تھی بس ہیڈ لائٹس کا مسئلہ تھا ہیڈ لائٹس کا مسئلہ تھا اچھا لو پھر کوئی نہیں رولز روئیس کے مقابلے میں پرادو مطلب صحیح ہے پیاری لگ رہی ہے لیکن رولز روئس کا اور پرادو کا کیا مقابلہ اور یہ دیکھو شارک بھائی صاحب یہاں پہ کیا کر رہے ہیں بھئی چائے پی رہے ہو چائے گون پیتا ہے ادنی گرمی میں سکنجی پین پی رہا ہوں سکنجی پین پی رہے ہو یہی ہوتا ہے یہی ہوتا ہے سکنجی میں کہہ رہا تھا کہ یہ ڈسپوزیبل کپ ہوتے ہیں کافی کے کپ ہوتے ہیں اس کے اندر نہیں پیتا بندہ پاگل آدمی یہ پھینکنے ہوتے ہیں اسے بھی ہائیجین کا پتہ ہے یہ تو اچھی بات ہے چلو فیزان صاحب وہ منڈی کا چکر لگانا ہے یہ بندے کو کب تک گاڑی واپس کرنی ہے یہ آج ہی ڈیلیور کر کے آنی ہے کس ٹائم تک شام تک کاتھ ہاؤس نے دیکھتے ہیں پھر میں تو یہی کہتا ہوں کہ اسی گاڑی پہ چلے جاتے ہیں منڈی میں کیوں اپنی رولز روئس کو گندہ کروں ہاں یہ بھی صحیح ہے واپسی پہ ڈیلیور کرتے ہوئے آ جائیں گے بات تو تھوڑی غلط ہے لیکن کیا کریں اور کوئی ہمارے پاس چارہ بھی نہیں ہے ابھی یہ گاڑی لے کے جاؤں رولز روئس میری تیس کروڑ کی گاڑی ہے نہیں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو اسی پہ چلتا ہے شاوش آج جمیل کو بلاتا ہوں مسجد کی ٹوپی تو رکھ کے آ جائے ہاں تُو نے بھی پہنی ہوئی ہے جائر آدمی جھوٹ کیوں بول رہا ہے میں نے تو غلطی سے پہن دی تھی میں اثر ٹائنگ واپس رکھا ہوں گا اچھا میں بھی رکھا ہوں گا تب سے یہ بیسے بڑا سکون مل رہا ہے دھوپ بھی نہیں لگ رہی ہے نا آہ یہ تو ہے چلو یار پھر آجو منڈی چلتے ہیں اسی گاڑی پہ ٹھیک ہے نا ہاں چلو ٹھیک ہے جمیل کو بھی بلالو جمیل بائر ہی ہے تیز چلا کرنا ہے فزان آہ اس طرح پھڑا سلو چلتا ہے کام کرتا رہتا ہے نا بچارہ دھوپ میں پھر میں دھکے مارتا ہوں پھر آگے سے غصے ہوتا ہے کوئی نہیں کوئی نہیں دھکے تو کیوں مارتا ہے اتنا کام کرتا ہے ابھی دیکھ تو اندر کھڑا ہو کے آرام سے سکنجیبین پی رہا تھا سکنجیبین پی رہا تھا اور یہ جو بچارہ کام کر رہا تھا وہ دیکھو جمیل بھی آگے تو صحیح کرتا ہو زیفہ اس شارع کی صحیح بیزتی کیا کر ٹک 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 آگے نا کتوں والی کیا گیا اور جمیل اور سنا بیٹا مار کیوں ہو رہے ہیں چاچو بیٹا میں تو پیار کروں گا بچے کو کیوں مار رہے ہیں مار علاج کر اس کا یہ فیل ہوئے چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑا گیا تمہیں پتا چلے فیزان ساتھ نہیں مجھے تو نہیں پتا چلے مجھے تو کہہ رہا تھا فرسٹ آ رہے ہیں میرے بچے بس وہ غلطی سے میں نے بول دیا تھا اچھا اچھا میں نے تو پہلے ہی بولا تھا تجھے پیسے نہ برباد کر بس تجھے سمجھ ہی نہیں آتی میرے بیٹے پر انویسٹ کرتا تو تجھے آج ریزلٹ بھی ملتا میرا بیٹا فرسٹ آتا ہے مامو میں تو حجول ہوں نا نہیں نہیں میرا بیٹا تیری بات نہیں کہہ رہا میں ویسے کہہ رہا تھا تمہارے بابا کو نا ایک رول سمجھا رہا تھا اصول بتا رہا تھا ٹھیک کوئی بات نہیں ہے مجھے تو میرے سائے دوست بھی کہتے ہیں تو تو انپارڈ ہے تو تو ننیک ہے میرا بچہ بلکل بھی ننیک نہیں ہے وہ سارے کہتے ہیں تو تو بڑھو ایک بار چننے جائے گا سارا دن وہ میں اسے چیٹنگ کر کے دے کر رہے تھے سارے ابھی کبار چننے جائیں گے یہ بات ہے یہ تو ہے یہ تو صحیح کہہ رہا ہے بیٹا تیو یہ ہوتا ہے چیٹنگ کرنے کا نتیجہ اور وہ بھی نالائک بچوں سے چیٹنگ کرنے کا نتیجہ نالائک بچوں سے نہ کرے نا چیٹنگ کرنے کی ضرورت کیا ہے اب صحیح ہے نا سارے فیل ہوں گے یہ بھی ٹھیک ہے بھئی جمیل سے چیٹنگ کر رہے ہیں بھئی جاہل جمیل سے جی ویگن کتنی پیاری کھڑی ہے مزیدار گاڑی ہے پرادو بہت مزا کر رہی ہے آج بڑے دنوں بعد چلائی ہے پہلے پہنچتی تیر پاس تھی پرادو نہیں نہیں کافی ٹائم پہلے میں شوروم پہ جب آتی تھی پرادو کی گاڑیاں چلاتا تھا یہ لینڈ کرو پہلے 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 پھر بیچ دیتا تھا بھئی مان آدمی کون بیچ دیتا تھا کیا بکواس کر رہا ہے مزا کر رہا ہوں کیا ہوگا یار ادھر وہ میٹرو تھی ادھر سے جاتے ہیں تاکہ پیٹرول کے پیسے نہ لگیں اب بھی پیٹرول بھروانا پڑے گا نہیں تی اس بندے کا میٹرو سے ہاں میٹرو سے جاتے ہیں آئیڈیا تو اچھا ہے ویسے ہاں کیونکہ منڈی پاس پڑتی ہے اگر اب میٹرو کے سٹیشن کے پاس ہوتا ہے نا ادھر بڑی منڈی لگتی ہے ادھر ہی کمیٹی چوک کے پاس ہی تو منڈی لگی ہے ادھر ہی جاتا ہے ادھر میٹرو میں بولتے بھی ہونا چانتنی چوک چانتنی چوک نہیں چانتنی چوک ہوتا ہے جاہل آدمی چلو یار میٹرو کے سٹیشن کے پاس تو ہم پہنچنے والے ہیں یہاں پاس میں ہی ہے میٹرو کا سٹیشن وہ سامنے آگیا ہے نظر آرہا ہے تم لوگوں کو سیڈیاں یہ سیڈیاں جو ہے نا ادھر گاڑی کھڑی کر کے جائیں گے کوئی لے ہی نہ جائے گاڑی نہیں نہیں لاک کریں گے نا ایسے کیسے لے جائے گا چلو ٹھیک ہے پھر تم لوگ جاؤں میں ٹوکن چوکن لے کے آتا ہوں کسٹمر بڑا ڈاڈ ہے اس کے بڑے تعلقات ہوں گیاں بتا رہا ہوں تجھے بس کر کسٹمر بڑا ڈاڈ ہے ہمارے پاس بھی تو رولز رویس ہے نا یار دیکھو ہم تینوں نے ٹوپیاں پہنی میں ایسے لگ رہے ہیں تبلیغی جماعت جا رہی ہے ماشا اللہ ماشا اللہ سے اچھے تو لگ رہے ہیں آج ہو چلو آج ہو چلدی کرو یہ اوپر جانا ہے یہاں سے یہ جو ہے سیڈیاں خود چلتی ہیں نا میں نے سنا تھا بسات والی چلتی ہیں میں نے کہا یہ کیوں نہیں چل رہی میں بھی سسٹم لگواؤں گا میرے خرمے بھی ہیں سیمٹ کی سیڈیاں اچھا ان پر سسٹم لگوائے گا سسٹم لگواؤں گا لوں گا یار تاکہ خود چلے نا ہاں پھر بندے کو چل کے نہ جانا پڑے اپنے پیروں میں بھی سسٹم لگواؤں لے انہیں پیروں میں کیوں ایسا کوئی سسٹم ہونا چاہیے نا تھک جاتا ہے تو بیچارہ چل چل کے پاپا جی ایک کام کریں آپ نا اپنے پیروں کے نیچے ٹیر لگواؤں لیں تو تو چپ کر نا چیٹر چپ کر ابھی دماغ نہیں خراب کر چیٹر لوزر سالے صاحب آپ چپ کرو خامخا بیس نہیں کرو یہاں پہ ابھی میٹرو آنے والی ہیں دھکا دے کے نیچے کچھ رواؤں ابھی تھوڑی در پہلے بور روفم میرے بچے پہ انویسٹ کرو فائدہ ہوگا میری بات سنو ٹھیک ہے زیادہ تم لوگ شوخے نہیں ہو پانچ بھی پانچ بھی جماعت پڑے ہوئے بچے کو ایسے ہی زینی ٹورچر دے رہے ہو تم لوگ ہاں جی میں دماغ سے سارے وال اٹھ گئے بیٹا بیٹا یہ بات اور یہ جو بات کر رہے ہو نا بیٹا کہ آپ کے بال اٹھ گئے ہیں آپ کے بال یہ نائی نہیں اٹھ گئے ہیں سمجھ آئی نا کہ میں نے نہیں اٹھ آئے چار 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 ہاں تو اٹنشن دے گا تو نائی بال تو اٹھ آئے گا نا بچے کے پھر ادھر چھاں پہ کھڑے ہو منحوس اور کالے ہوگے ادھر آجاو سالے صاحب ادھر آجاو آ جاتا ہوں وہ اس سے دکھا رہا ہے بھئی دھوپ پہ کھڑا رہا ہے یار ادھر بہت دیر لگے گی دیر گھنٹہ انتظار کرتے رہو ادھر پیسے ہونے کے باوجود بھی در خوار ہو گرمیوں میں بس یہ صحیح تو کام ہے تمہارے خوار کیا نیچے اچھی خاصی ہوا چل رہی ہے ادھر چھاؤں میں پیسے نہیں ہے میں کہاں سے پیٹرول ڈالواؤں دس ہزار کا پرادو پیٹرول پی جائے گی پھر گاڑی میں ہی چلتے ہیں چھوڑو میٹرو کو نہیں نہیں گاڑی میں دو تین ہزار روپے کا پیٹرول لگے گا بہت دور ہے یہاں سے منڈی بتا رہا ہوں بڑا کوئی زلیل آدمی ہے تو کھاں سے اچھا ایک کام کر جوس کے ڈبے لے آ چال جوس تو پھلا دے نا آ جاؤ پھر نیچے چلتے ہیں ہاں نیچے مشینے لگی ہوں گی مشینے لگی ہوں گی کوئی مشین نہیں لگی یہاں پھر یہ نہ ہو پھر میٹرو مس ہو جائے پھر توبارہ دو گھنٹے ویٹ کرو دھیان رکھو اوپر یہی تو تیرے سالے میں اپ کھل ہے ہاں یہ سالے صاحب کی یہ حرکتیں ہیں جوس پینے کے چکروں میں پھر دو گھنٹے بندہ انتظار کرے کیا ہے یار کس ہم سے اور کوئی پیسنجر بھی نہیں بیٹھا ادھار بہ کوئی اور بیٹھا ہو تو بندہ دل چل لگا آلے آگے بندے ہیں کچھ آگے جاتے ہیں آگے چلتے ہیں آر کیا پتا آگے ہو کوئی وہ بندے بیٹھے میں دھوتی ہاں پھول کے بچے لگ رہے ہیں مجھے تو یہ دکھو بیچارے دھوپ میں بیٹھے میں علاج ہے ان کا بھی کیوں بھائی ہاں دھوپ میں کیوں بیٹھے ہو انکل پھسر ہوں بیج میں پھسر ہو علاج ہے تمہارا میں بیٹھا ہوں میرے سے بات کر لیں کیوں بھائی تمہارے سے کیوں بات کروں ہے تم کون ہو میں نے سردار آزم سردار آزم اچھا یہ نام ہے آپ کا ہاں جی بڑا پیارا نام ہے بابر آزم رکھ لیں زیادہ پیارا ہے چلو یار میں آبے بیٹھ کرتا ہوں یہ تو خام ہاں تیری میٹرو نہیں آنے والی ہمارا پٹرول نکل رہا ہے در یار مجھے نہیں لگتا ہے میٹرو آ جائے گی تو میرا خیال ہے چلتے ہیں کافی زیادہ لیڈ ہاں میں تو پہلے یہی بات کہہ رہا تھا کہ چلو گاڑی پہ چلتے ہیں پٹرول بچانے کی پڑی ہوئی ہے بس سالے ساب پیسے تو میرے لگنے ہیں ہم پٹرول کے پیسے سارے مل کے دیں گے یہ صحیح ہے یار عجیب آدمی ہے تو ہزار دو ہزار کے پیچھے خوار ہو رہا ہے خوار ہو رہا ہے یار حضیفہ دیر پاس رولز روئس ہے رولز روئس رولز روئس ہے اور بنگلہ کیا بتاتا ہے کتنے کا بنگلہ ہے دیرا دو سو کروڑ گا آہ تو چھتے آدمی اتنے سارے پیسے لگائے ہیں تو نے گھر پہ اور گاڑی پہ تو ہزار روئے نہیں بھر سکتا پیٹرول کا یار یہاں پہ ویٹ کرتے ہیں تھوڑا سا میں تو یہی کہہ رہا ہوں یہاں پہ چھاؤں ہیں یہی پہ ویٹ جاتے ہیں سیڑھیوں میں جب آئے گی تو جلدی سے چڑ جائیں گے ہیں چلو ٹھیک ہے سیڑھیوں میں بیٹ جو ہر آتا جاتا بندہ تھوڑے مارے گا نہ پتہ چل جائے گا یار دیکھ لوگ ہی تو جاتے ہیں کروڑ پتی آدمی بھیک مانگتے پکڑا گیا تو تو زیادہ فری نہیں ہو ٹھیک ہے نا شارک صاحب اچھا جاتے ہیں یار چھوڑ دفعہ کر ادھر ایسے ہی کھڑے ہوئے ہیں یار میں تو کہہ رہا ہوں یہ باجی بھی ویٹ کر رہی ہے میں ان سے پوچھ لیتا ہوں میں ان کے ساتھ بیٹ جاتا ہوں بہن جیے کب تک آئے گی ٹرین نہیں آرہی میں بھی جا رہی ہوں چھوڑی دفعہ کر رہی یہ ٹرین ہے ہی نہیں ویسے میٹرو ہے چلو میں کہہ رہا ہوں کہ ادھر بیٹھے رہیں گے تو منڈی کے سارے جانور بک جائیں گے پھر مزے کرنا تم لوگ سالے صاحب بات آپ کی ٹھیک ہے میں طب صحیح ہے لیکن یار میں ابھی کیا کروں میرے پاس پیسے نہیں ہے اتنے میں خرش کرتا ہوں زرفہ پاگل نہیں بن نکلتے ہیں میں کہہ رہا ہوں چھوڑ دے دفعہ کر چل صحیح ہے یار صحیح ہے چلو آج ہو چلتے ہیں الان مست کے بچے تیر پاس اتنے پیسے الان مست کے بچے کیا بکواز کر رہا ہوں ہم مزاق سے کہہ رہا ہوں میرا بھائیو کیسی بکواز کرے گا تو حضور آدمی نیچے آو جلدی کرو آ رہا ہاں سالے صاحب آپ پہلے آ جاؤ آ تو پہلے آوں گا نا سب سے زیادہ خوار تو میں ہی ہو رہا تھا دھوپ میں کھڑا ہو کے کب سے کالا ہو گیا ہوں کالا ہو گیا ہوں آتے ہوئے تو تمہیں پکا میٹرو سے پر آتے ہوئے پھر کیسے میٹرو سے آئیں گے چلو خیر چھوڑو ابھی فیلال چلو آ جاؤ بیٹھو آ رہا آ رہا چار گھنٹے زائے کر آیاں تونے جلدی کرو بیٹھو گاڑی کے اندر آو کون دے گا میرے قیمتی وقت کا حساب میں دے دوں گا تیرے قیمتی وقت کا حساب اس وقت میں تجھے کیا بتائے کھتنے گھروں کی صفائی کر لیتا بہر میں تو کیا یہ بات ٹھیک ہے جلدی کر رہا جمیل بغیرہ تاتنی کیسا فیل ہو رہا ہے پاپو جی اتنا اچھا مسوس ہو رہا ہے گھومنے گھومنے کا ایسے لگ رہا ہے ہم گھومنے جا رہے نا جانوروں کی منڈی لگائیں گے کتنا مسا آئے گا جانوروں کی منڈی میں نہیں لگا رہا میں اپنے لیے جانور خریدنے جا رہا ہوں عجیب جاہل آدمی ہے منڈی کس نے لگانی ہے بھئی تو پاگل آدمی ہے کیا شارک تو یہ اتنا امیر آدمی ہے میرا بہنو یہ منڈی لگاتا اچھا لگے گا منڈی صرف میں جمیل کو لگا کے دوں گا ٹھیک ہے نا اچھا اچھا صحیح ہے مجھے بھی لگا کے دے دے بس ایک دو جانور خود خرید لینا اور باقی میں کر لوگا مہنگے دامو بیج دیں گے مہنگے دامو بیج دینا صحیح ہے ازان میرے ساتھ آئی نا میں تجھے سستے سستے جانا کیا کر رہا ہے اور یہ کسٹمر کی گاڑی ہے کیا کر رہا ہے تو بچہ تو یہ موڈیفائیڈ گاڑی ہے موڈیفائیڈ گاڑی ہے وہ کسٹمر آکے تجھے موڈیفائی کرے گا موڈیفائی میں اسے ٹھیک کرتا ہوں سمجھ آئی نا میرے شو روم میں گاڑی آئی ہے اب میری ہے بہت بہت ماس ہوتا جا رہا ہے تو آج کل آگے سے کوئی پیلوان ٹائپ بندہ نکلا نا پھر بھاگے گا در کے چوئے کی طرح تو تم لوگوں کو کس لیے پالتا ہوں ٹکڑے کس لیے دیتا ہوں تم لوگوں کو ہم تیرے سے پہلے بھاگیں گے میں بول رہا ہوں تیرے ٹکڑے تیرے موہ پہ پھینک کے ماریں گے یہاں سے گزرتی ہو میٹرو سمجھ آئی اچھا تو یہی سے میرا خیال ہے اگر وہ ہمیں نظر آتی ہے تو اسی پہ بیٹھ جائیں گے صحیح ہے صحیح ہے کھڑا رہا ہے یہی پہ لوگ کہیں گے دیکھو پرادو والا حمیر آدمی آ رہا ہے میٹرو میں بیٹھنے تو لوگ رستہ دیں گے اور کیا رستہ دیں گے آہ آہ تو صحیح بات کر رہا ہوں لوگ بھیک دیں گے تو یہ بھیک دیں گے صبر کر ویٹ کرتے ہیں آپے نہیں آنے والی یار یہاں کھڑا کے بھی پیٹرول جنا نہیں ادھر پہنچ بھی جوکے ہوتے ہیں ابھی جب میٹرو کے چکر لگا ہے تو پاگل انسان یار اصل میں مجھے رستہ نہیں بتا میں کہہ رہا ہوں میٹرو سے ڈیریکٹ ہم اسی منڈی میں پہنچتے ہیں یار جی پی ایس لگا لے یار بچوں والی باتیں کر رہا ہے گوگل دیکھ لے گوگل میپ گوگل پہ آ رہا ہوگا فلانی منڈی یہ کچھ بھی نہیں آتا سمجھ آئی نا ادھر خالی گراؤنڈ ہوتا ہے اور اس گراؤنڈ کا بھی نام نہیں بتا میں روز منڈیاں دیکھ کے جاتا ہوں پوچھتے پوچھتے پہنچ جائیں گے ٹینشن نہ لے آہ چلو صحیح ہے یہ بھی بات تیری ٹھیک ہے چلو آرام آرام سے نکلتے ہیں اسی ٹریک کو فالو کرتے جاتے ہیں نا میٹرو کے آہ پہنچ جائیں گے آرام سے یہ بھی صحیح ہے نا وہ دیکھ وہ جو پل ہے نا ادھر ہی منڈی لگتی ہے آہ وہ نظر آگی ہے پٹرول پمپ بھی ہے ساتھ یہی جگہ یہی جگہ ہے وہ ہٹ جائے مطرمہ وہ فٹ پات پہ چل رہی ہے خیر ہم اسے نہیں بول چلو آرام نکالتے ہیں گاڑی یہاں سے پرادو کتنی پیاری ہے پیاری تو ہے یار گاڑی ہے آہ پھر یہاں سے پٹرول بھروا لیتے ہیں پھر چلتے ہیں اس کے علاوہ یار میں سوچ رہا ہوں ایک ہی جانور خرید لوں حصے شصے والا بھی اس بار ہی میں کام نہیں کر رہا یہ جمیل کا حصہ ایک ہو جائے گا ہمیں لاک لاک روپے کا بکرا لینا پڑے گا تجھ اچھا لگے گا خریدو نا یار دیکھو اب میں اتنا کر رہا ہوں انویسٹ نوارے لیے تو ٹھیک ہے نا بس صحیح یار میں تو اس بار اونٹ لے لوں گا اوہ بس کرو کات سے بھائی رہا ہوں اونٹ بہت خوبصورت ہوتا ہے وہ اپنے بچے کو سبا کر باریک آواز والے کو اے بھائی میرے بچے کو کیا بول رہا ہے تو باریک آواز والے وہ نہیں نہیں اتنی موٹی آواز ہے گھتے کیا رہا ہاں جمیل بڑا چپ ہے پابا جی وہ میں اس لیے چپ نہیں ہوں وہ بیٹا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے چپ ہوگی وہ صحیح جگہ ہے اس لیے وہ چپ ہے کس لیے چپ ہے بیٹا پھر تو چیٹنگ کی ہے نا نہیں نہیں اس لیے چپ نہیں ہوں پھر کس لیے ہاں اسی وجہ سے چپ ہے یہ ڈرامے بازی کر رہا ہے نہیں نہیں کسی اور وجہ سے چپ ہے بولنے دوست جی اس وجہ سے میں چپوں تاکہ میں جیدہ بولوں گا نا پھر گناہ ملتے ہیں اے ہاں میں صدقے اتنا تو جیے گناہ ملتے ہیں مامو صدقے جائے اپنے بچے پہ چلو بھائی یہاں سے موڑ لیتے ہیں اس جگہ سے میں نے کہا تھا نا تم لوگوں کو یہ ڈیریکٹ میٹرو ادھر لے کے آتی ہے سمجھ آئی بات اب تمہیں یہاں پہ لے کے آتی ہے میٹرو جتنا تو در زلیل کر رہا 15 منٹ کی رائیڈ تھی ہمیں خوار کر رہا ہے تنہیں چار گھنٹے ادھر کھڑا رکھا ہے دھوب میں مجھے پٹرول کتنا مہنگ ہے پندرہ سو کا پٹرول لگ گیا ابھی پندرہ سو کا لگ گیا ابھی پندرہ سو کا پندرہ سو کا بندہ کچھ کھا بھی لیتا ہے اب نہیں کھاؤ گے اور کیا وہ بھی نہیں کھلایا پھلایا نہیں کھا بھی لیتے نا ابھی نہیں کھاؤ ادھر ایک بچہ شیشے توڑا تھا گاڑی کے میں نے اس کو وٹے مار کے بھکایا پھر آہا آگے اس مجھے بھی گالیاں دے رہا تھا صحیح علاج ہے تم لوگ آجا اب جلدی کرو چلو یار میں تو نیچے چلتا ہوں وہ دیکھو نیچے جانور آئے بھی آئے یا نہیں ماشا اللہ منڈی تو تھوڑی سی ہے یار ابھی جانور بڑے پیارے پیارے آئے ہوئے ہیں شاید ہم لیٹ ہو گئے ہیں صبح صبح کے ٹائم آنا چاہیے تھا ابھی توہل سر کا ٹائم ہونے والا ہے تو جانور تو کم ہو جاتے ہیں اور اس ٹائم گرمی ہوتی ہے لوگ لے کے چلے جاتے ہیں جانور لیکن یار ابھی شروع شروع کا ٹائم ہے مطلب ابھی منڈی سٹارٹ ہوئی ہے تو اتنے ہی جانور ہو گئے ان کے پاس یہ جانور دیکھو یہ للکا جانور ہے بیل ہے بیل ہے یہ والا نا پکا انڈو ہے یہ انڈو ہے پیسے نکال کے دیں پھر سودا ڈن کریں ہاں انڈو کو خرید لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مرد ہے پکا مرد ہاں مرد ہی لگ رہا ہے مجھے تو یہ کیا مرد اور چیک کر رہے ہو ہٹو ادھر سے بیل ہم نے دیکھنے ہیں انکل دیکھ لے نا انہوں نے سودا پکا کر لیا ہے بھائی جان ما شاءاللہ کتنے صحت مند بیل ہیں ما شاءاللہ ما شاءاللہ بھائی بتائیں کیا اس کی قیمت ہے یہ والا جو کھڑے ہیں نا یہ دونوں تیس تیس کے ہیں اچھا تیس تیس کے ہیں ہاں جی ما شاءاللہ ما شاءاللہ یہ سستے لگ رہے ہیں تجھے تیس تیس کے تگڑے بیڑے ہیں تگڑے بیڑے پیلوان ہیں پیلوان ہیں آج کا لاکھ روپے میں سیونٹی آ رہا ہے تیس کا بیڑا اس سے اچھی بات ہی نہیں ہے ہاں ہاں تو سیونٹی کو کیا کسی نے زبا کرنا ہے سیونٹی آ رہا ہے یہ دیکھو کتنے بڑے سنگوں والا ہے یار کتنا زبردست بیل ہے ما شاءاللہ یہ مسکلر بیل ہے یہ لاکھ روپے کا ہوگا پچھلا تیس کیا تو یہ لاکھ کا ہوگا لاکھ تک کا ہوگا پاغل تو نہیں ہے تیس کیا وہ تیس ہزار کا نہیں دے رہا تھا عجیب دماغ اس کا سٹکا ہوا تو نہیں ہے تیس لاکھ بول رہا تھا پاغل آدمی اچھا تیس لاکھ بول رہا تھا عجیب پاغل ہے تو یہ پاغل آدمی ہے بھائی پتہ نہیں کون سے دور میں جی رہا ہے بکرا تیس ہزار کا نہیں آتا خانجی بھائی کونسا لینے یہ والا ذرا اٹھا کے دکھائیں بڑا خوبصورت لگ رہا ہے یہ کھڑا ہوگا ہے زبردست ہے ما شاءاللہ یہ کتنے دانت کے یہ اس کے سارے دانت نکل گئے آپ ڈینچن نہ لے جو گئے زبردست ماشاءاللہ یہ دیکھو یار یہ تو بھینسہ نہیں ہوتا سنڈا وہ ہے نا بھائی صاحب اسلام علیکم کیا حال ہے بڑی نیند آئی بھی ہے یہ سنڈا کتنے کا ہے یہ سنڈا ڈیڑ کروڑ گا ڈیڑ کروڑ گا اتنا مہنگا وہ پچھلا جو کھڑا ہے مستینہ کروڑا ہے بھائی غصے والے مارے گا پھر چیک کر رہا ہوں اس کو ماشاءاللہ کافی تکڑا ہے سنگھ مارے گا آپ کا سینہ چیر کے رکھ دے گا بڑا موٹا توزا ماشاءاللہ سب سے بڑا جانور ہے منڈی کا میرا خیال ہے ہاں نا اتنا پیانا تو ہے دیکھ یہ بیل تو مطلب اس کے حساب سے دیکھا جائے نا سنڈے کے حساب سے چھوٹے چھوٹے ہیں ہاں نا سنڈے بہت ہیوی ہیں مہنگیں بھی بڑے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے اور یہ بھائی بیل کتنے کا ہے یہ موٹا براؤن والا یہ 35 ہے ماشاءاللہ بیل کافی خوبصورت ہے ہاں جی ماشاءاللہ اپنے گھر کا پالا ہوئے چھوٹا سا تھا بچہ سا اس کو بڑا کی ہے ہاں جی بڑا کام کی ہے آپ نے یہ دیکھو یار یہ کتنا پیار ہے او بھائی او کالا بیل پندرہ کا چٹا بیل بیس کا اچھا یہ کالا والا پندرہ کا ہے وہ چھوٹا والا ہاں جی اچھا اور یہ وائٹ والا بیس کا ہے اور یہ جو دوسرا ہے بلیک اڈ وائٹ یہ پچیس کا یار صحیح دے رہے ہیں بچیس کا اچھا دے رہے ہیں موٹا تازہ ہے ماشاءاللہ خرید لے پھر چلو خیر فیلال اور کوئی دیکھتے ہیں میں نے بڑا جانبا یہ سندہ کتنا پیار ہے یار اوہ کھا رہے ہیں پیچھا اٹھا میں ہی کیا کر رہے ہو پیچھا اٹھا پیچھا اٹھا مار دیکھا ٹانگ مار دیکھا اوہ 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 زبردست یار کیا گوشت نکلے گا اس میں سے مر جاؤ گا یار آپ کو تمیز نہیں ہے کیا کر رہے ہو بڑا پاس یارے ہو اس کے اچھا یہ بھائی بتائیں اس کی قیمت کیا لگائی گیا آپ نے ایک کروڑ دس لاکھ ماشاءاللہ سندہ تو کافی خوبصورت ہے یار فیزان جتنا ہے ہے چھے فٹ کا ہو گئے ہے نا چھے فٹ سے مچھا ہوگا اچھا تو یہ آپ کتنے کا دیر ہیں یہ میں دیر ہوں بتائے ایک دس کا ہاں ایک دس چلیں ایک دس تو بہت اچھی پرائس آپ نے بتائیے اس کی ایک دس کدھر استاج جی آگے سے یہ پتہ کتنے کا مل رہا ہے اگے سے ڈیڑھ دو تک مل رہا ہے مجھوٹ تھوڑا بولو میرے بھائی ایک میں یہ فائنل کرو بس صحیح نہیں ایک دس نہیں ایک میں فائنل کرنا بتاؤں مجھا نہیں بھائی میں بتا رہا ہوں آپ کو گاؤں سے لے کے آئے ہوں کافی خرچہ ہو گیا میرا یہاں تک لانے میں بھائی میں تمہیں ایسا دس میں لے کے دے دوں چچے مو دھوکے آجا ٹھیک ہے کالا چشمہ لگایا ہوئے تبھی بیل صحیح سے نظر نہیں آرہا تجھے نہیں نہیں کافی خوبصورت ہے یار بیل تو ڈن کرو یار ڈن کرو کافی پیارا لگ رہا ہے مجھے تو یہ بھینسا چلو لے لو خیر سندہ سندہ ہے بیل نہیں ہے سندہ سندہ کافی خوبصورت ہے ماشاءاللہ اور یار یہ سخت ہوتے ہیں بھائی یہ سخت ہے یہ معصوم ہے شریف ہے بھائی نارم ہے اچھا معصوم ہے جوان ہے جوان جانور ہے اس کا گوشت کافی مزے کے پارے ہوگا جانور ہے جی مجھے ہی پتا جانور ہے انسان نہیں ہے مجھے تو آپ بھی جانور لگ رہے ہیں اچھا چلیں اس کو کروائیں جی لوڑ کروائیں جی بہت زیادہ یہ ٹرک والا ہے ایک مندہ بھائی ٹرک والے بھائی میری بات سنو بھائی بھائی نیچے اترو یار یہ تو شارک کا سسر لگ رہا مجھے بابا جی ہے کیا اے میرے سسر کے بارے میں آسان آب یہ تو بابا جی ہے بابا جی اسلام علیکم ویلیکم سلام میری بیتی بابا جی ادار دیکھیں بابا جی بیتی وہ میں کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ کام کر رہا تھا مجھے سرک نے بلائے ٹرک کہاں سے لائے بابا جی بابا جی نے کرائے پہ لی ہے بیتی کرائے پہ لی ہے ذرا دیکھیں ذرا آپ کا ٹرک دیکھ لے بیتی کوئی مسئلہ علیت نہیں ہے دیکھ لیتا ہے بابا جی خراب نہیں کرنا دیکھو پر غصہ ہوں گئی ہے بابا جی پیچھے آپ نے اپنی بی بی کی تصویر لگائی ہوئی ہے بابا جی میں کہتا ہوں کیا ٹرک بنوایا ہے آپ کی بی 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 بڑی جوان ہے بابا جی بابا جی کی بی بی کی تصویر کہاں پہ ہے پیچھے لگی ہے پیچھے لگی ہے نکابوش موکاتل حسینہ ہاں بیتی یہ میری بی تصویر نہیں میری گئی ری فرین کی تصویر ہے بابا جی موڈ ہو جائے بابا جی بڑے ہو گیا امر دیکھیں یار یہ ٹرک کافی خوبصورت ہے یہ کہاں سے خریدا ہے اپنے بیتی میں ایک ہیں گیمرز ان گرافکس سے خریدا ہے یہ بہت زبردست موڈز بناتا ہے بیتی اس کو سبسکرائب کرو اور جا کے آپ لوگوں نے بھی موڈ بائی کرنا ہے تو بچوں موڈ بائی کر سکتے ہو ٹھیک ہے لنک دسکریپسن میں ہوگا اور کومنٹ میں پن کر دینا ٹھیک ہے چلے میں کر دوں گا صحیح زبردست بابا جی فرموشن کرنی کافی اچھی آگیا آپ بیتی میں صحیح ہے صحیح ہے وہ اچھی بات ہے بس کپڑے پہننے نہیں آیا آپ کو تو گائز آپ لوگ بھی اگر یہ موڈ بائی کرنا چاہتے ہیں ٹرک والا تو کافی خوبصورت موڈ ہے یہ آپ بائی کر سکتے ہیں خان Gamerz and Graphics سے تو میں ان کے چینل کا لنک بھی دیسکریپسن میں دے دوں گا اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ یہ بل والے موڈ بھی خریدنا چاہتے ہیں بفلو والے بل والے اور جو بھی موڈز ہیں دوسرے تیسرے منڈی والے تو آپ لوگ ان سے بائی کر سکتے ہیں میں ان کے چینل کا لنک دسکریپسن میں دے دوں گا اس کے علاوہ ان کے انسٹا کا لنک بھی دسکریپسن میں دے دوں گا اور یہ پیارا سنڈا بھی وہی سے ملے گا تو پیارا سنڈا بھی آپ کو مل جائے گا تو کافی زبردہ سمارٹس ہیں تو بس یہی ہے ابھی ہم لوگ چلتے ہیں بھائی ڈیل بنائے نا پھر جی میرے بھائی یہ آپ بتا دیں فائنل ایک دس مہنگا بتا رہے ہیں لیکن چلیں آہ آپ کہہ رہے ہیں گاؤں کا پلاو ہے تو پھر تو ٹھیک ہے دیسی ہے تو صحیح ہے دیسی ہے دیسی ہے بھائی یہ دیسی مکھن چلیں صحیح ہے یہ بھائی چیک ہے کیوں یار لیکن چیک نہیں چیک پہ اتبار نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو اپنے کسی بنے کو بھیجے نہ کیش کرالے یار اشارک جاؤ آپ کیش میں نہیں جا رہا اس کو بھیج بابا جی بابا جی کو کدھر بابا جی پہ میں اتبار ہی نہیں کرتا بھیج نہیں ہے بھیج کوئی مسئلہ نہیں بابا نہیں کچھ کرتے یار میں میں گوائی دیتا ہوں میں پیسے دوں گا چلیں میں بابا جی کے ساتھ خود جاتا ہوں ٹھیک ہے ہاں یہ ٹھیک ہے یہ صحیح ہے بابا جی چلیں بھائی نکالیں ٹرک صحیح ہے انسانوں کی طرح چلائیے گا بابا جی ٹھیک ہے جی بیٹی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ادھر ہی لے کے جانے کی در بابا جی یہ بینک ہے نا پاس والا الفلا بنک ادھر لے جائیں ٹھیک ہے بابا جی ہمیں نیچے دو گے یار تم لوگ بھی اوپر آ جاؤ یا ادھر ہی رکھو ہم ساکوٹی کر رہے ہیں چلو صحیح ادھر ہی رکھو چلو یار بابا جی نکالو آرام آرام سے چلانا ٹھیک ہے بیٹی ابھی ابھی سیکھ رہا ہوں نا یہ برت رکھے یہ مجھے صحیح چلانے نہیں آتا کبھی کبھی بریک کی جگہ ریس دے دیتا ہوں پھر مند کے دو تین بند میں نے نیچے دیئے بابا جی یہ کیا حرکتیں کرتے رہتے ہیں انسانوں کی طرح صحیح چلایا کریں ہمیں خام خوابی رپورٹ درج کروائیں گے میرے خلاف اتنی پہلے ہی مسئلے چل رہے ہیں لوگ جو ہیں میرے پیسے دیکھ کے ویسے ہی جل رہے ہیں یہ کیا طریقہ ہے بابا جی پیتی کوئی مسئلہ علی بیٹ نہیں ہے اس سے ہم نے بنگ کے پیس سے نکلوا کے لیا چلیں میں پھر نکلوا کے لاتا ہوں یہ ساتھ ہمیں بینک ہے جلدی سے جاتے ہیں پیسے نکلوا کے لے آتے ہیں تو گائز ابھی میں نے پیسے نکلوا لیا بینک سے اور جلدی سے چلتے ہیں اور وہ بابا جی پہلے ٹرک ریڈی کر کے بیٹھے میں کیا زبردست بابا جی آرام سے آرام آرام سے بیٹی یارے بابا جی کیا حرکت کر رہے ہیں بیٹی میں اسی مستی کر رہا تھا تیرے ساتھ مستی میں نے کی نا بابا جی ادھر سے ٹرک سے نکالوں گا اب وہ نیچے گھن سیٹوں گا اس کے سمجھ آگئی نا باندھ دوں گا اور ٹرک چلا آتا پھر ہوں گا بیٹی حصہ کر میں تجھے بتا رہا ہوں گا مجھے پتہ ہے تیری وہ ویڈیو کون سی ویڈیو بابا جی بیٹی وہ دوسری شادی والی ویڈیو دوسری شادی کرنے کی تیاری کر رہے نا تو نہیں بابا جی ابھی تو قربانی کا ارادہ پھر بعد میں دیکھیں گے ویسے وہ میں نے کہنا تھا کہ آپ نے وہ جو آپ کی بیٹی ہیں ماہرہ ان کی شادی کر دی نہیں ہے نہیں بیٹی ابھی اس کی منگ نہیں کروں گا نا تیرے بھائی کے ساتھ نہیں نہیں بابا جی اگر وہ کر لیتے آپ منگنی میرے ساتھ کر لیتے تو بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹی تو بدہ صادی صدا عدمی ہے پہلے ہی اور ابھی یہ حرکت کر رہا ہے بیٹی بابا جی پہلے آپ ٹرک چلانا صحیح سے سیکھ لیں بات میں میں بات کروں گا چلیں ٹھیک ہے پیسے کتنے چاہیے آپ کو اگر کوئی ایسی کوئی بات شاہد کرنی ہو یہ دیکھو سنڈے کو اوپر چڑھایا ہے عجیب آدمی ہے آپ لوگ کوئی خیال ہی نہیں ہے سنڈے کا یہ دیکھو سنڈہ مجھے پیار کر رہا ہے میرے سنڈے میرے پیارے سنڈے میرے انڈو سنڈے پیارے سنڈے پکڑو پیسے پکڑو انڈو سنڈے بابا جی لے آیا آرام آرام سے چل بیٹی بیرے چل جی آرام آرام سے آگے آگے سبردست یہ آرام سے آگے شریفوں کی طرح یہ اٹھا لیں اب یہ پھٹا شٹا چلیں بابا جی آرام آرام سے جانے دیں جانے دیں اور فیضان آرام سے گرے گا نیچے سالح صاحب نہیں گرتا یار یہ حبشی صاحب گریں گے مو توڑو آئیں گے اپنا چلو نکالو آرام سے جانوار کو عذیت نہیں پہنچے بابا جی آرام سے آنے دیں آنے دیں نکالیں 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 بابا جی آرام سے لے جائیں گے ٹھیک ہے بیٹی میں کدھر پنچے نے ہمارے گھر میں یار نیا گھر بتانا بابا جی کو یہ ناو پرانے گھر میں پنچہ آرہے ہوں صحیح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لے جائیں گے جمیل جان سے جمیل جان سے اوپر گدے کی طرف کھڑا ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے شارک نکالو آرام سے بابا جی کو بولو اور یہ طریقے سے چلائے یار یہ مجھے خطرناک لگ رہا ہے مربانی کرنا چلو یار میں بھی پرادو لے کے نکلتا ہوں جلدی سے میں تو نہیں بیٹھا مجھے سنڈے سے اتنا ڈر لگ رہا تھا نا اتنا خوفناک ہے زور مارا اس ٹرک پورا ہلا کے رکھ دیا بڑا کوئی پاورفل یار سنڈہ چلو وہی آرام سے جانے دیتے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت طاقت اور سنڈہ تو یار اس کے لیے میرا خیال ہے ہمیں کوئی لوئے کی چین وغیرے لانی پڑے گی اسے باندنے کے لیے کیونکہ یار مضبوط رسی نہیں ہوگی تو یہ تو بھاگ جائے گا یہ کافی خطرناک ہے اور دیکھو بابا جی کیسے آرام سے لے کے جا رہے ہیں اور یہ دیکھو ہمارا آئی ڈی ایک شیوروم واپس سے کتنا پیارا لگ رہا ہے شان و شوکت کے اندر اور ابھی گاڑی لگنے والی تھی قسم سے میری گاڑی بھی نہیں ہے اور مجھے اسی وجہ سے تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا ہے کہ یار کسی کی پرادو لے کے گھوم رہا ہوں برحال بندے نے گاڑی بہت خوبصورت رکھی ہے موڈیفائی بھی کیوئی ہے کافی اچھے سے اور بابا جی کیا چلاتے ہیں کافی خوفناک طریقے سے چلاتے ہیں لیکن مزہ تو آتا ہے چلو بھئی ایکسپرٹ تو ہے بابا چلو نکالتے ہیں ہم بھی گاڑی کو بنچاتے ہیں میں بھی دکھاؤں آمنہ کو کتنا پیارا سنڈا لائے ہم لوگوں نے ابھی تک تو آمنہ بھی آگی ہوگی اپنی امی کے گھر سے تو اس کو بھی دکھانا ہے بہت زوردست سنڈا کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ لوگ بھی بتانا کومنٹس کے اندر کیسا خوبصورت سنڈا ہے ٹھیک ہے کیونکہ مجھے تو بہت زیادہ پسند آئے اور آپ لوگ بھی بتانا آپ کو کیسا لگا ہے ابھی گھر آ چکا ہے ہمارا تو گھر لے کے جاتے ہیں اس کو نہلائیں گے بھی صحیح قربانی سے پہلے ابھی تو قربانی بہت زیادہ دور ہے تو آرام سے اسے کھلائیں گے پلائیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کی جو ہے وہ صفائی شفائی کریں گے تھوڑی تو اس کے بعد جو ہم اس کو زبا کریں گے انشاءاللہ تو ابھی ہم اندر تو آ چکے ہیں آہو کیا خوبصورت لگے گا پورے گاڑن میں باتی یہی گھر ہے یہی گھر ہے بیٹی بہت بڑا گھرے ماشاءاللہ ادھر میں بھی کچھ ٹائم میں کمرہ ایک دیکھتا ہوں نا پسند دیتا ہے تو کوئی نہیں بابا جی اپنا گھر رہا ہے یہ در چاہو رہا چلو یار میں یہ سمان اترو بس بابا جی بس بس بابا جی ارام سے ادھر ہی اتار رہے ہیں ٹھیک ہے بیٹی ٹھیک ہے چلو یار اب ہم لوگ سیٹنگ کرتے ہیں اس کی ذرہ یہاں پہ جگہ بناتے ہیں گارڈن کے اندر جگہ بناتے ہیں اور یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں اوپر چڑھ کے تو آپ لوگ بتانا ہے آپ کو یہ بیل کیسا لگا اور آپ لوگ بائے کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ لوگوں بتا دیا ہے کہ لنک دسکرپشن میں آپ لوگ بائے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہم اس کی جگہ بناتے ہیں یہاں پہ گارڈن کے اندر اور ویڈیو پسند آئیے تو لائک کر دینا آج کل لائک ایم ہی نہیں کمپلیٹ کروا رہے ہیں یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے کیسے یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے ایک ہزار لائکس کا ایم رکھتا ہوں وہ بھی نہیں کمپلیٹ کروا تو جلدی سے لائک کرو اور ایم کمپلیٹ کروا میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے ایک اور نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ